حضرت نوح کا قیام اپنے دور کے ظالم اور تقبر کرنے والے لوگوں کے خلاف تھا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر تھے نوح علیہ السلام نے ایک طویل مدد تک لوگوں کو اللہ کی جانب توجہ دلائی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو قوم نوح میں زیادہ تعداد کافر سرمایہ داروں کی تھی جنہوں نے نوح علیہ السلام کا یہ پیغام سننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں نبی خدا کا پیغام نہ سننے والے چونکہ سرمایہ دار تھے اور نوح علیہ السلام کو کہنے لگے ہم یہ دیکھتے ہیں تمہارے پیروکار تو ایسے گمنام لوگ ہیں جن کے پاس کوئی مال و ذر نہیں اور ہمیں دیکھو ہم ان سے مالی لحاظ سے بڑھتر ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایسے میں تمہاری بات تسلیم کر لیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور موجزہ کا حامل ہوں اور اس نے اس رسالت پیغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شاملے حال کی ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے قوم میں اس دعوت کے بدلے تم سے مال و ذر اور عجر و جزا کا مطالبہ نہیں کرتا حضرت نوح علیہ السلام کے اس پیغام کے بعد قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی اے نوح تم نے یہ سب بحثوں تقرار اور مجادلہ کیا ہے اب پیش کرو اب بس کرو تم نے ہم سے بہت باتیں کی ہیں اب بحث مباسے کی گنجائش نہیں رہی اگر سچے ہو تو خدای عذابوں کے بارے میں سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر کے دکھو اور وہ عذاب لے ہو جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار میں نے اپنی اس قوم کو دن رات تیری طرف بلایا لیکن میری اس دعوت پر ان میں فرار کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا میں نے جب انہیں پکارا تاکہ انہیں تو بخش دے تو انہوں نے اپنی عملیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی انہوں نے مخالفت پر اسرار کیا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا میں نے پھر بھی انہیں دعوت دی مگر انہوں نے میری باتوں پر کان نہ دھرے اور پھر قدرتِ الٰہی نے اپنا منصوبہ تشکیل دے دیا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناو اور پھر حکم کی تعمل کی گئی اور کشتی بنائی گئی اس میں کوئی شک نہیں کشتی نوح کوئی عام کشتی نہ تھی کیونکہ اس میں سچے مومن کے علاوہ ہر نسل کے جانور کو بھی جگہ ملی تھی خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور پھر طوفان کا آغاز ہو گیا اور جناب نوح اور ان کے پیروکار اس کشتی میں سوار ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے بادل گرشتے گئے آسمانی بزلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی پھر تیز ہوایں چلنے لگی اور بارش کے کترے موٹے سے موٹے ہوتے چلے گئے دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پر جوش چشمیں ابل پڑے جو زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا اور زمین پہاڑ بیابان گرز ہر جگہ پانی جاری ہو گیا جو زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا اور زمین پہاڑ دشت و بیابان اور گرز ہر جگہ پانی جاری ہو گیا بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی اور کشتی نو موجوں کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی قوم نو پر آنے والا عذاب اپنے ساتھ نو علیہ السلام کی غیر سالے بیوی اور بیٹے کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا جنہوں نے حکم خداوندی کو تسلیم نہ کیا تھا